مرزا ندیم بیگ جمعہ کے روز ہے جمعہ کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلے خبر کا تعلق سپین کے علاقے کاتالونیا سے ہے کاتالونیا میں بار اور ریسٹورنٹس نو مائی سے رات گیارہ بجے تک رات کے کھانے کے لیے کھل سکیں گے رات کے کھانے کا وقت ساڑھے ساتھ بجے سے شروع ہو کر رات گیارہ بجے تک ہوگا مائی کے بعد ڈی اسکیلیشن کے لیے نئے اقدامات شروع کرنے ہوں گے اس بات کا اعلان کاتالون وزیر صحت علبہ ورگس نے کیا بار اور ریسٹورنٹس نو مائی سے رات گیارہ بجے تک رات کے کھانے کے لیے کھلیں گے اور بار اور ریسٹورنٹس کے اندر تیس فیصد تک گاہکوں کو بٹھایا جا سکے گا اور باہر بھی حفاظتی فاصلوں کا خیال رکھا جائے گا تیبیت آبو کا پارک پندرہ مائی کو کھلے گا سپین میں ڈیجیٹل گرین پاسپورٹ شروع کرے گا اور یہ مائی کے مہینے سے شروع ہوگا ہسپانوی وزیر صحت کیرولینہ دیارس کے مطابق ڈیجیٹل گرین پاسپورٹ ایک کیو آر کورڈ ہے جس میں بین القوامی نقل و حرکت کی سہولت کے لیے ویکسینیشن اور کرونا تشخیصی ٹیس سے متعلق معلومات دی گئی ہیں پرتگال کے وزیر آزم انتونیو کوستا نے اعلان کیا ہے کہ سپین کے ساتھ زمینی سرحدیں ہفتے کو عام ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دی جائیں گی پرتگال سپین سرحد وبائی امراض کی وجہ سے جنوری سے بند ہے بارسلونہ کی سٹی کانسل نے ایک قانون کو آج منظوری دی ہے جس کے بعد الیکٹرک سکوٹر چلانے والوں کو ہیلمٹ استعمال کرنا ہوگا اور حادثے کی انشورنس بھی کرانا ہوگی اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ الیکٹرک سکوٹر چلانے والے کی عمر کی بھی حد ہونی چاہیے اور اس کی حد عمر سولہ سال ہونی چاہیے اور اس کی حد رفتار پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے سپین کی وزارت سیت نے کرونا وائرس کے دس ہزار ایک سو تنتالیس نئی کیسوں کو رپورٹ کیا ہے جن میں سے چار ہزار آٹھ سو اینانوے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تشخیص ہوئے ہیں سپین میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک پینتیس لاکھ چودہ ہزار نو سو بیالیس مصبت کیسز ریچسٹر ہوئے ہیں اور ایک سو سنتیس نئی امواد بھی ہوئی ہیں جس کے بعد امواد کی ملک میں مجموعی تعداد اٹھتر ہزار اسی ہو چکی ہے سپین نے چار لاکھ اکاسی ہزار نو سو دس روزانہ ویکسین دینے کا نیا ریکارڈ بھی بنا دیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ویکسینیشن مہم کے آغاز کے بعد چار لاکھ اکاسی ہزار نو سو دس خوراکے دی گئی ہیں بارسلونہ کے قریبی علاقے ہسپیتالت میں کائیستان تنتونی میں ایک مکان میں آتر زدگی کے نتیجے میں ایک شخص جان بحق ہو گیا اور ایک پولیس اہل کار بھی زخنی ہو گیا جو ایک خاتون کو بچا رہا تھا فرانس میں انیس مئی سے کرونا میں مرحلہ وار نرمی کا اعلان کیا گیا ہے پیرس سے خبر ریسان ایجنسی کے مطابق انیس مئی سے ریسٹوران کیفے سینماس کافتی مراکز اور کاروبار مرحلہ وار کھولے جائیں گے رات کا کرفیو سترہ مئی سے رات سات بجے کی بجائے نو بجے سے شروع ہوگا رات کے کرفیو کا مکمل خاتمہ تیز جون کو کیا جائے گا بھارت میں کرونا وارس کی دوسری لہر نے ایسی دہشت پھیلا دی ہے کہ اب کسی کی موت پر تحضیت اور غم گساری کے لیے آنے کی بات تو دور ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے چند لوگوں کو تلاش کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی متوفی کی میت کو کندہ دینے سے کترا رہے ہیں جس کی وجہ سے میت کو شمچان گھاڑ تک پہنچانا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے ایسے میں بعض لوگوں نے کرائے پر اپنی خدمات فرام کرنا شروع کر دی ہیں لاش کو شمچان گھاڑ تک پہنچانے کے لیے پانس سے دس ہزار روپے تک فی کا صدا کرنا پڑ رہے ہیں حالات اتنے ابتر ہو گئے ہیں کہ آخری رسومات ادا کرنے کے لیے کوئی مرد بھی نہیں مل رہا جس کی وجہ سے گھر کی خواتین ہی کو اپنے والد یا شور کو مکھگنی دینا پڑ رہی ہے ہندو رسومات کے مطابق چتہ پر لاش کو بلا موم کوئی مرد ہی آگ لگاتا ہے دوسری جانب بھارت میں کرونا بہران میں لوگ سوٹ کیسوں میں رقم بھر کر عدویات خریدنے بلیک مارکیٹ کا روک کرنے لگے ہیں بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مزید تین ہزار چھ سو تین تالیس مریض حلاق ہو گئے یہ اس ووا کی وجہ سے ایک دن میں حلاقتوں کا نیا ریکارڈ ہے ملکی وزارت سہت کے جمعہ رات کی صبح تک کے عداد و شمار کے مطابق نئی حلاقتوں کے بعد ملک میں کوورڈ نائنٹین کے باعث مرنے والوں کی کل تعداد اب دو لاکھ چار ہزار آٹھ سو بتیس تک جا پہنچی ہے اس دوران کرونا انفیکشن کے تقریباً تین لاکھ ہسی ہزار نئے کیسز بھی ریجسٹر کیے گئے یہ بھی ایک دن میں انفیکشنز کی نئی ریکارڈ تعداد ہے بنگلور شہر سے تین ہزار کرونا وائرس کے مریض اپنے موبائل فون بند کر کے گھروں سے غائب ہو گئے ہیں پولیس گھروں سے غائب ان کرونا مریضوں کی تلاش کر رہی ہے امریکہ نے کرونا وائرس کی وبا سے دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ متاثرہ ملک بھارت کے لیے فوری کرونا ٹیسٹ حفاظتی ماسک اور دوسرے سازو سامان کی صورت میں سو ملین ڈالر سے زائد کی امداد بھارت روانہ کر دی ہے اپنے والد کے کرونا سے مرنے پر بھارتی صحافی برکہ دت اپنی حکومت پر برس پڑی اور کہا کہ میں تو یتیم ہو گئی ہوں لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں جو انڈیا کی ریاست کے یتیم ہیں انڈیا کے بین الاقوامی شورت کی حامل صحافی برکہ دت جن کے والد کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے ہیں انڈیا کی معروف صحافی برکہ دت نے کہا کہ یہ حکومت کی غفلت سنگ دلی اور ناہلی کا نتیجہ ہے کہ لوگ آج جو ہے وہ کرونا وائرس کے باعث مر رہے ہیں جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ ایستے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ امریکی صدر جو بائیڈن نے امیگریشن اصلاحات کا بل کانگریس میں پیش کرتے ہوئے تارکین وطن کو کانونی اور شہری حیثیت دینے کی تجویز دے دی ہے غیر ملکی خبر رساہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے پولیس سسٹم میں بہتری اور امیگریشن اصلاحات قبل کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا ہے صدر بائیڈن نے بل میں خاندانی منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے اسرائیل کے شمالی ہنسے میں انتہائی راسخل عقیدہ یہودیوں کے ایک مذہبی اجتماع میں بھگدر مردنے کے نتیجے میں کم از کم چوالیس افراد حلاق جبکہ ڈیٹھ سو کے قریب زخمی ہو گئے قومی رون کے علاقے میں ہونے والے اس مجد میں اجتماع میں بھگدر اس وقت پڑی جب وہاں سے واپسی کے لیے ایک سرنگ نمہ راستے سے بہت زیادہ لوگوں نے ایک ساتھ نکلنے کی کوشش کی ویکسین کا کورس مکمل کرنے والے امریکی شہریوں کو اب چہرے پر ماس پہننے کی ضرورت نہیں ہے تاہم پر حجون مقام پر شرکت کی صورت میں انہیں بھی ماس پہننا ہوگا اس بات کا اعلان امریکہ میں سہتے امہ کے نگران ادارے سینٹر فارڈ ڈیزیز نے کیا ہے یورپ کی سب سے بڑی فضائی کمپنیوں میں شمار ہونے والی جرمن ائر لائن لفتھانزہ کو سال روان کی پہلی سہمائی میں ایک بلین یورو کا کاروباری خسارک برداشت کرنا پڑا ہے اس لقصان کی وجہ کرونا وائرس کی عالمی وبا بنی ہے یورپی یونین کی پارلیمان نے ایک ایسے قانون کی منظوری دیئے جس سے آن لائن پلیٹ فارمز کے لیے ایسے تمام مواد کو فوری طور پر ہٹانا ضروری ہوگا جو شدت پسندی یا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہو اگر کوئی کمپنی ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے اپنی بین الاقوامی آمدن کا چار فیصد تک کا جرمانہ بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے قانون کے مطابق اگر یورپی یونین سے باہر کا ملک بھی ایسی کوئی شکایت کرے تو اس پر بھی عمل کرنا لازمی ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانہ محنت کش مزدوروں سے پیسے لیتا تھا جس پر سفیر کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے اور ذمہ داروں کو مسالی سزا دی جائے گی انہوں نے کہا کہ سفارت خانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری بیرون ملک رہنے والے مزدور طبقوں کا خیال رکھنا ہے قویت پہلی خلیجی ریاست ہے جس نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر تارکین وطن پر واپس آنے سے روک دیا ہے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ دیگر خلیجی ریاستوں نے کرونا کا پھیلا روکنے کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت لازمی قرار دیا ہے اور شرائط کے ساتھ تارکین وطن کو دوبارہ داخلے کی اجازت بھی دی ہے ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا ناظرین محترم آپ سے گزاری یہ ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں خبرنامے کا یہ بالکل بلا معافضہ ہے اور مجھے کسی طرف سے بھی کوئی جو ہے وہ معافضہ سمن میں نہیں ملتا یہ میری ذاتی محنت ہوتی ہے میں خود خبروں کی سیلیکشن کرتا ہوں اور اس میں سے جو سپین کی موصلی خبریں ہوتی ہیں وہ سپینش اخباروں سے میں ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہاری کمیونٹی جو ہے وہ ان خبروں سے مستفید ہو سکے کہ جو یہاں کے اخبارات میں چھپتی ہے تو بھائیو آپ سے گزارش صرف یہی ہے کہ آپ اگر کسی درجہ میں میری کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں جن لوگوں نے کر لیا ہے میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں لیکن وہ ایسے لوگوں کو بھی مائل کریں کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا وہ لوگ جو میری ریگولر خبریں تو سنتے ہیں لیکن چینل کو ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور اس کے اوپر میں نے جیسے کہ بارہ دفعہ کہا ہے کہ کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہوتا ہے تو ناظرین محترم بہت سے لوگوں نے میری صحت کے بارے میں جاننے کی جو ہے وہ مجھ سے کوشش کیا ہے بعض لوگوں نے فون کیا ہے میسیجز کیا ہے کمنٹ بکس میں لکھا ہے تو ان کے خدمت میں گزارش ہے چونکہ میرا پاؤں کا آپریشن ہے تو میری عام دورف تو بالکل بند ہے میں کہیں آ جا نہیں سکتا اور مکمل بیٹ ریسٹ کر رہا ہوں لیکن اس دوران یہ میرا ایک پیشن ہے صحافت جو ہے وہ میرا اوڑنا بچھونا ہے اور ہمیشہ سے صحافت ہی ساری زندگی میں کی ہے میں پاکستان میں بھی روز نامہ خبریں کے اندر جو ہے وہ صحافی کے طور پر کام کرتا رہا ہوں اور یہاں پر بھی صحافت کو جو ہے اپنی کمنٹی کی خدمت کا ذریعہ بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں تو یہی میرا پیشن ہے تو لہٰذا بہت سے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس حالت میں آرام کریں لیکن یہ میرا پیشن ہے کہ جس کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور اس سے میرا بھی دل لگا رہتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ بیٹ سے اٹھ کر میں جو ہے یہاں کرسی پر آ کر بیٹھ کر آپ کے سامنے خبرنامہ پیش کرنا شروع کر دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت تمام بیماروں کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے اور جو اس وقت کرونا کی زد میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو محفوظ رکھے اور پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر اس وضع سے پاک کر دے اور امن کا گہوارہ بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو کل تک اجازت دیجئے کل نئے پروگرام میں نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ